اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اور تم فکر نہ کرو میری بات ہوئی تھی تمہارے ماموں سے وہ کہہ رہے تھے کہ تم شادی کے بعد اپنی سٹیڈیز کانٹیونیو کر سکتی ہوں انہیں یا عمیر کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا وہ دو چار دن میں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آئیں گے تم سمینہ سے مشورہ کر لو اور پھر جو بھی دن بہتر لگے تم سمینہ کو بتا دینا لو سمینہ بھی آگئی آپ بے پہ کریں شوکت حادیہ کا ہر کام ہر فنکشن اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا مجھے کوئی فنکشن نہیں چاہیے چھوٹی ماموں بس میں چاہوں گی کہ شادی سادگی سے کیوں سادگی سے کیوں تم شوکت رضا کی بیٹی ہو تمہاری شادی بہت شان سے ہوگی تمہاری بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے تمہیں بتا ہے میں نے ساراں تمہارے سارے ایونٹس کی پلاننگ کر لیے بھرکہ سارا نے شاپنگ کرنی بھی شروع کر دیئے ابھی زہیب کے ساتھ گئی بھی ہے سمینہ تم ہادیہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پھ لے جاؤ اور بیٹا تمہیں جو چاہیے جو بھی لینا ہو تم بلا جھجک سمینہ سے کہہ دینا اس کے جہیز کی ساری چیزیں اس کی مرضی کی ہونی چاہیے بس ہاں ہاں کیوں نہیں ہر چیز جہیز کی حادیہ نے دستعمال کرنی ہے پسند بھی حادیہ کی تو ہونی چاہیے اور میں نے شو روم میں بات کر لی ہے تم لوگ کو ایک دن ڈیسائیڈ کر کے حادیہ کے ساتھ جا کے فنیچر دیکھ لینا ٹھیک ہے حادیہ میں تمہاری سگی ماں تو نہیں ہوں دیکھیں میں نے تمہیں ہمیشہ سارا کی طرح ہی سمجھائے تمہیں کچھ بھی چاہیے کوئی بھی چیز چاہیے مجھے بلا جھجات کہہ دینا مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے جب بچیوں کی شادی کے دن قریب آت ہے انہیں اپنی ماں کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے تو مجھ سے اپنے دل کی ہائے بات کہہ سکتی ہو تینکیو چھوٹی رہا